دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لئے تیار ہوں یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں دکھیارے مریضوں کی مدد کریں آقا کے دکھیاری امت کی امداد کریں اور پھر لائنیں لگ گئیں اور آشکان رسول نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا اور یہ کام اب بھی جاری ہے بلکہ ہمارا یہ اعلان ہے پاکستان کے تمام اداروں کو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب جب آپ کو خون کی ضرورت ہو ایف جی آریف حاضر ہے جنب آگے چلتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں ایک خطرناک سیلاب آیا ایک ایسی بارش آئی جس نے پاکستان کے کئی علاقوں کو ڈبو کر رکھ دیا دو ہزار بائیس کے اس سیلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے کروڑوں لوگ پریشان ہو گئے الحمدللہ ایف جی آریف نے اربوں روپے کی امداد کی پندرہ ہزار کے قریب گھر بنانے کا ہم نے پلان کیا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پانچ ہزار کے قریب گھر بنا کر جزوی یا مکمل طور پر ہم ہینڈ آور کر چکے ہیں اب بھی گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ہمارا ایک نعرہ ہے ہم بھولے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے ہماری امدادی کام جاری ہیں اسی امدادی کام کے دورانی ترکیہ اور شام میں ایک ہالناک زلزلہ آیا چالیس سیکنڈ کے اندر ان کی دنیا تہو بالا ہو گئی جو دنیا میں تھے وہ دنیا سے چلے گئے سہت مند زخمی ہو گئے بچے یتیم ہو گئے خواتین بیوہ ہو گئی آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آرف نے وہاں بھی ریاکٹ کیا فوری طور پر امدادی ٹیمیں وہاں پر روانہ ہوئیں اور الحمدللہ آج جی ہاں دو ہزار تیس کے آخر تک بھی وہاں امدادی کام جاری ہے ہم ان کو گھر بنا کے دے چکے ہیں سیریا کے بارڈر کے اندر یتیم کھانا دعوت اسلامی نے بنایا لاکھوں لاکھ آشکار رسول تک گرم کپڑے اور کھانے کی اشیاء پہنچائی گئی اور آج بھی ان کی امداد جاری ہے کیونکہ ہم بھولے نہیں ہیں اب یہ کام جاری تھا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ایک قیامت ڈھا دی گئی بہت زیادہ وہ تکلیف میں آ گئے اور بے گھر ہو گئے الحمدللہ ہم نے فوری طور پر ملاوی کے ذریعے اور پھر ترکی کے ذریعے اور یوکے کے ذریعے تین اطراف سے فلسطین میں امدادی کام شروع کیا وہاں ہزاروں لوگوں تک خانہ اور گرم کپڑے ہم پہنچا چکے ہیں اور اگلے پلانز میں انشاءاللہ ان کی مزید ریہیبلیٹیشن کا ہم نے کام کرنا ہے ناظرین یہ تو بات ہوئی کچھ ڈیزاسٹر میں رییکٹ کرنے کی کہ دنیا میں مسلمان جب پریشان ہوتے ہیں ایف جی آر ایف اپنے شاندار نیٹورک کے ذریعے فوری رییکٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی رقم کا صحیح استعمال کرتا ہے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں چکے دعوت اسلامی کے جو ہے وہ روٹس موجود ہیں لاکھوں آشکار رسول موجود ہیں تو ہم دنیا میں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو اتنے بڑے نیٹورک کو جب حرکت میں لاتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ہاں یہ ویلفیر کا سارا کام شرعی تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے آپ کا ایک ایک روپیہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مستحق تک صحیح انداز میں پہنچے تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں یہ آپ کی امانت ہے جو ہمیں ان تک پہنچانی ہے یہ بات تو ہوئی ڈیزاسٹر کی مگر اس کے بعد محسوس کیا گیا کہ مازور بچے بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ہیں اور ان مازور بچوں کے علاج معالجے ان کی تیرپیز اور ان کی ریہابلیٹیشن کے لیے ادارے بڑے کم ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کراچی کے علاقے شارع فیصل پر بنایا گیا ف آر سی فیضان ریہابلیٹیشن سینٹر اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اب چار برانچز ہو گئی ہیں ہزاروں بچوں کا علاج ہو چکا ہے اور ہزاروں کا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ علاج بھی بڑا مہنگا ہے اور یہ کام کیسے ہوتا ہے آئیے کچھ جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں سادیاں ہمارے پاس جب پہلے آئے تھی دور کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہے اللہ نے ہمارے بچے ہمیں صحیح سلامت دیئے ہیں ان دکھیارے مسلمانوں کی ہم سب کو مل کر امداد کرنی ہے پھر اس کے بعد ناظرین یہ دیکھا گیا کہ جناب علاج بڑا مہنگا ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے بدنی ہیلٹ کیئر سینٹر بنایا گیا جو بہت کم فیس میں ایک شاندار انداز سے علاج کی سہولت دے رہا ہے مدنی ہیلٹ کیئر سینٹر کے بعد مدنی کلینک کے بھی برانچز بننا اب شروع ہو گئی ہے ناظرین مدنی ہیلٹ کیئر سینٹر کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ دور دراز کی علاقوں میں جب سہلاب آ جاتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہاں میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہوتی کوئی ایسی وین ہونی چاہیے جس میں خواتین کا پردے کے ساتھ علاج ہو سکے غریب دکھیارے مسلمانوں کے دور سٹیپ تک جا کر ان کے دروازے تک جا کر ہم علاج پہنچا سکیں تو ایک شاندار ویل ایکوپٹ جو ہے مدنی موبائل ہیلت کیئر یونیٹ بنایا گیا تقریباً ایک کرون روپے کی لاغت سے یہ وین بنائی گئی اور اب وہ مختلف غریب علاقوں میں جا کر دکھیارے مسلمانوں کو فری آف چارج علاج فرام کر رہے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے آئیے آپ کو دکھانے ناظرین لاوارس اور یتیم بچوں کی خدمت یہ بہت بڑی نیکی ہے حدیث پاک کا مضمون ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے نبی پاک نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا یعنی اس طرح ہم ساتھ ہوں گے تو سبحان اللہ ہمیں بھی صدقہ جاریہ والے کام میں حصہ ملانا چاہیے ایف جی آر ایف نے بنانا شروع کیا مدنی ہوم یہ میگا پروجیکٹ ہے جو اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھیں نا کی طرح مشکل ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی یتیم کو پالیں فضیلت والا کام ہے شدداروں کے لیے اس آل سواب کے لیے اس پروجیکٹ میں حصہ ملالیں ہم چلے جائیں گے یہ پروجیکٹ باقی رہے گا یتیم اور لا وارث بچوں کی کفالت ہوگی ان کی برکت سے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ خوشحال رہیں گے سبحان اللہ شجرکاری بڑی نیکی کا کام ہے نبی پاک کی سنت بھی ہے ہمارے وطن کو ضرورت بھی ہے اس دنیا میں اس وقت جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب درخت کاٹے جا رہے ہیں موسم بڑی تیزی سے بدل رہا ہے الحمدللہ ضرورت کو محسوس کیا گیا اپنے نیٹورک کو ایف جی آرف نے استعمال کیا اور اب تک صرف پاکستان میں کم و بیش تیس لاکھ پودے ایف جی آرف کی طرف سے لگائے جا چکے ہیں ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے کئی پودے تو اب درخت بن چکے ہیں اور ان کی نگرداشت کا انتظام جاری ہے اور یہ شجرکاری بھی جاری رہے گی یاد رہے جب تک پودا لگا رہتا ہے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا کیونکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے آئیے اس نیکی کے کام میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجی درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایا اچھا کیا جس نے اس کو لگایا دنیا دی کے فوائد کو پایا صدقوں ہیں اس میں نبی نے بتایا درخت لگاؤ دیجی زندہ بار زندہ بار زندہ بار